اب پتہ نہیں اس نیوز کو آپ گوڈ نیوز کہیں گے یا بیڈ نیوز کہیں گے یا مجھے پتہ نہیں لیکن نیوز اپنی جگہ پہ بہت ہی ایمپورٹنٹ ہے کیونکہ کسی بھی فانڈ سے فانڈ مینیزر کو چینج ہونے کی بات ہو رہی ہے اس ویڈیو میں اور ہم آج یہی بات کرنے والے ہیں دوسری ایمپورٹنٹ بات ہم یہ بھی کریں گے کہ کیا فانڈ مینیزر کے چینج ہونے سے فانڈ کے پورفارم کے اوپر کسی طرح کا کوئی ایمپیکٹ پڑتا ہے یا نہیں پ� جو کو ہم ڈیٹیلز میں بات کرنے والے ہیں ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہے اس لیے پہلے ایک لائک ضرور کر دیجئے شیئر کر دیجئے چینج کو اگر ابھی تلق سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینج کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجئے دیکھئے بات کو نہ بڑھاتے ہوئے ڈائریکٹ ہم اپنے مدے پر آتے ہیں اور آج جس فانڈ کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں وہ فانڈ ہے کوٹک کا کوٹک ایمرجنگ ایکویٹی فانڈ اس فانڈ کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں سمجھ رہے کی نہیں یہ ایک میٹ کیپ کیٹاگیری کا فانڈ ہے سمجھ رہے ہیں اس فانڈ کے اگر ہم لانچ ڈیٹ کی بات کریں تو تین جنوری دو ہزار تیرہ کو یہ فنڈ لانچ کیا گیا تھا اور یہ ایک میٹ کیپ کیٹا گیری کا فنڈ ہے سمجھ رہے ہیں اب مین جو نیوز ہے ہمارا وہ یہ ہے کہ بھائی اس فنڈ کا فنڈ مینیزر چینج ہو گئے ہیں جی ہاں اب سچ سن رہے ہیں کہ اس فنڈ کا فنڈ مینیزر چینج ہو گئے ہیں اب جو پرانے والے فنڈ مینیزر تھے وہ فنڈ مینیزر اس فنڈ کو نہیں مینیز کر رہے ہیں اور ایک تو پہلے سے ہیں جو تھے لیکن ایک فنڈ مینیزر جو کے مین تھے وہ چینج ہو چکے ہیں وہ فنڈ مینیزر کون تھے وہ فنڈ مینیزر تھے پنکش ٹیبریوال یہ والے فنڈ مینیزر تھے پنکش ٹیبریوال تو یہ والے مین فنڈ مینیزر تھے کوٹک ایمرجنگ ایکویٹی فنڈ کے لیکن آج کے ریٹ میں یہ فنڈ مینیزر نہیں ہے اب جو فنڈ مینیزر اس فنڈ کو مینیز کر رہے ہیں وہ دو فنڈ مینیزر ہے سب سے پہلا ہے ارجن خننا پہلا تو یہ فنڈ مینیجر ہو گئے اور دوسرے ہے ہرش اپادی آئے یہ دونوں فنڈ مینیجر مل کر اب فنڈ کو مینیج کریں گے اب ہم ایک ضروری اور ایمپوٹینٹ بات یہ کرنا چاہتے ہیں کہ کیا فنڈ مینیجر کے چینج ہونے سے کسی بھی فنڈ کی میں بات کر رہا ہوں میں یہاں پر کوٹا کی مرجنگ کے بات نہیں کر رہا ہوں کسی بھی فنڈ کا اگر فنڈ مینیجر چینج ہو جاتا ہے تو کیا اس فنڈ کے اوپر اس فنڈ کے پور فارم کے اوپر کسی طرح کا کچھ اثر ہوتا ہے کچھ ایمپیکٹ پڑتا ہے یا نہیں پڑتا ہے تو اس چیز کو ہم جانیں گے لیکن اس سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ پہلے والے جو فنڈ مینیجر تھے کوٹا کی مرجنگ ایکویٹی فنڈ کے یعنی پنکج ٹیبریوال سمجھ رہے ہیں ان کے ٹائم پہ اس فنڈ کا پور فارم کیسا رہا ہے پہلے ہم اس کو چیک کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم اس پہ بھی بات کریں گے ڈیٹیلز میں اس فنڈ کا پور فارم اگر ہم یہاں پر دیکھیں تو یہ فنڈ کا ریٹرنز ہو گیا اور یہاں پر دیکھ سکتے ہیں بی ایم میں نے لکھ رکھا ہوا ہے یعنی بینچ مارک کا ریٹرنز ہو گیا ون یر میں اس فنڈ نے ٹوینٹی سیکس پوائنٹ ٹوینٹی فور پرسنٹ کا ریٹرنز دیا ہے لیکن اس کے بینچ مارک نے ٹھٹی فائنٹ ٹوینٹی ٹو پرسنٹ کا ریٹرنز دیا ہے ٹوینٹی سیکسٹین پوائنٹ ٹوینٹی سیونٹ پرسنٹ کا ریٹرنز دیا ہے جبکہ اس کے بینچ مارک نے نائنٹین پوائنٹ ٹوینٹی فور پرسنٹ کا ریٹرنز دیا ہے تھیری ایرز کی ریٹرنز اگر ہم دیکھیں تو ٹوینٹی سیونٹ پوائنٹ نائنٹی پرسنٹ کا ریٹرنز دیا ہے جبکہ اس کے بینچ مارک نے 29.91% کا ریٹرنز دیا ہے اس کے بعد 5 years میں دیکھیں تو فنڈ کا ریٹرنز 23.30% رہا ہے بینچ مارک ریٹرنز دیکھیں تو 22.72% کا رہا ہے جو کہ ٹھیک تھاک ہے یہاں پر تھوڑا بینچ مارک ریٹرنز کم ہے لیکن اس کے بعد جہاں بھی دیکھیں جس بھی time period میں دیکھیں تو ہر time period میں آپ کو بینچ مارک ریٹرنز زیادہ دیکھنے کو مل جائے گا فنڈ کا ریٹرنز کم دیکھنے کو ملے گا سمجھ رہے گی نہیں فنڈ کا ریٹرنز ہر time زیادہ تر time duration میں اگر آپ دیکھیں تو فنڈ کی ریٹرنز یہاں پر کم ہی دیکھیں گے اس کا بینچ مارک ہے نیفٹی میڈ کیپ 150 تی آر آئی یہ اس کا بینچ مارک انڈیکس ہو گیا دیکھیں اب اگر ہم بات کریں کہ کیا اس فنڈ کا perform اچھا ہے یا نہیں ہے تو دیکھیں سب سے پہلے کسی فنڈ کو دیکھیں میں تو برابر بولتا ہوں کسی فنڈ کو آپ کئی حساب سے اور کئی طریقے سے کئی انگل سے اچھا یا برا کہہ سکتے ہیں لیکن فنڈ کا perform اگر دیکھیں اس کے بینچ مارک سے compare کر کے تو اس case میں یہ فنڈ تو مجھے تو اچھا نہیں لگ رہا ہے personally میں اپنی بات کر رہا ہوں آپ کیا کہتے ہیں ان سارے مددوں پر آپ ہمیں comment کر کے ضرور بتائی گا لیکن مجھے فنڈ کا perform اچھا نہیں لگ رہا ہے اب کچھ لوگ کہیں گے کہ بھائی meet cap category کا فنڈ ہے تو کچھ ٹائم ڈیوریشن میں تو اپنے بینچ مارک کو یا short ڈیوریشن میں one year two year میں ہم مان لیتے ہیں کہ اچھا ریٹرنس نہیں رہے گا لیکن three years میں تو رہنا چاہیے five years میں تو رہنا چاہیے تو لگ بھگ لگ بھگ سارے ٹائم ڈیوریشن میں جو ہے نا یہ دیکھئے یہاں پر ایک ٹائم ڈیوریشن میں five ڈیوریشن میں دیکھ لیجئے تو یہاں پر فنڈ کا perform کتنا ہے مرلو ریٹرنس کتنا ہے تیس پرسنٹ ہے یہاں پر بائیس پرسنٹ ہے تو یہاں پر ایک ٹائم ڈیوریشن میں صرف ٹھیک ہے باقی ٹائم ڈیوریشن میں مجھے اتنا اچھا نہیں لگا ہے تو خیر آپ کو دیکھیں آپ کو کیسا لگتا ہے ہر کسی کے اپنی ایک پسند ہوتی ہے اب ایک بہت ہی ضروری بات آتی ہے اور میں اس فنڈ کے بات نہیں کر رہا ہوں یہاں پر میں کسی بھی فنڈ کے بات کر رہا ہوں پورے مہشوال فنڈ میں کسی بھی فنڈ کے بات میں کر رہا ہوں کہ کسی بھی فنڈ کے فنڈ manager اگر چینج ہو جاتے ہیں تو اس فنڈ کے اوپر کیا کسی طرح کا کوئی impact پڑتا ہے یا نہیں پڑتا ہے اور وہ پڑتا ہے تو good impact ہوتا ہے یا bad impact ہوتا ہے دیکھیں impact کئی مرتبہ پڑتے ہیں اور کئی مرتبہ good impact بھی پڑتے ہیں سمجھ رہے گی نہیں لیکن کئی مرتبہ اس کے بیڈ ایمپیکٹ بھی پڑتے ہیں اب بات آتی ہے کہ اس فنڈ میں آپ کو انویسٹمنٹ اگر کرنے کے موڈ میں ہے یا میڈ کیپ کیٹائیگری کے فنڈ آپ تلاش کر رہے ہیں تو اس فنڈ میں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے تو دیکھیں اب ہی آپ جا سکتے ہیں ایسا کچھ نہیں کیونکہ مطلب حال فیل حال میں بہت جلدی تو نہیں کہہ سکتے ہیں ایک دن دو دن میں تو نہیں لیکن کچھ ٹائم ہوا ہے فنڈ مینیجر کو چینج ہوتے ہوئے اس کے بعد سے بھی فنڈ بہت اچھا چلی رہا ہے جس طرح سے پہرے چل رہا تھا لیکن پھر بھی اگر آپ کو ڈر لگتا ہے کہ ابھی جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے تو کوئی بات نہیں کچھ دیر تک ہے آپ ویٹ کر سکتے ہیں یا نہیں تو دوسرا بھی کوئی میٹ کیپ کیٹائیگری کا فنڈ آپ لے سکتے ہیں لیکن اسی فنڈ میں جانا ہے تو کچھ ٹائم آپ دیکھ لیجئے کہ اس نئے فنڈ مینیجر کا اب لاسٹ میں جاتے جاتے ایک اور بھی بات میں آپ کو کہنا چاہوں گا اور ایک سوال بھی میں آپ کے ذمہ پر رکھنا چاہوں گا اس سے پہلے کہ آپ مجھے کومنٹ سیکشن میں کومنٹ کر کر کے پوچھے کہ بھائی کب چینج ہوا کب چینج ہوا تو دیکھیں میں اس سے پہلی ہی بتا دیتا ہوں اور ایک سوال بھی میں آپ کو دیتا ہوں اور آپ بھی میری مادت کریں دیکھیں میں نے بہت کوشش کی یہ جاننے کے بارے میں کہ بھائی کس ڈیٹ کو چینج ہوا تو چینج ہوا ہے حال فیل حال میں لیکن ایک فکس ڈیٹ جو ہے نا فکس ڈیٹ مجھے پتا نہیں چل پایا ہے سمجھ رہے کی نہیں تو آپ مجھے کومنٹ کر کے بار بار یہ پوچھے اسے پہلے میں نے آپ کو خود بتا دیا ہے اور دوسری بات اب میں آپ کی جمعے کیا چیز رکھتا ہوں آپ کی جمعے میں یہ کہنا چاہوں گا اور یہ چیز رکھتا ہوں کہ بھائی اگر آپ کو آپ میں سے کسی کو بھی اگر پتا چلتا ہے کہ وہ فکس ڈیٹ کیا ہے فنڈ مینیجر کے چینج ہونے کی تو آپ کومنٹ سیکشن میں مجھے کومنٹ ضرور کیجئے اگلی بار جب بھی بھی کبھی ضرورت پڑے گی یا پھر اس ٹوپک کی میں ویڈیو بناوں گا تو آپ کے جواب کو آپ کے نام کے ساتھ میں انکلوڈ ضرور کروں گا ویڈیو میں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی بات ہوگی میرے لیے کہ اگر آپ میرے لیے اتنا کام کرے تو تو فائنلی آج کیسی ویڈیو میں اتنا ہی امیت کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو اچھی لے گی ہو ویڈیو اگر اچھی لے گی ہے تو ایک لائک کر دیجئے شیئر کر دیجئے زیادہ سے زیادہ اور چینل کو سبسکرائب نہیں کہہ تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیں پھر میں ملتا ہوں کسی نیکسٹ ویڈیو میں جب تک لیے all the best thank you thank you for watch